اسلام علیکم دوستو کی حال چالے ہاں جی ذکریہ کالا اپنا ایک سنسنگ مسکین جی دی ویڈیو دیکھ رہے سی ہاں جی تو کچھ کسی وجہ دونا اپنا پوری نہیں دیکھ سکے تو ادھا نا اپنا جی بھکیہ جڑا پارٹ رہ گیا دوسرا پارٹ وہ دیکھاں گے تو آج کتھا یہ تقریبا پوری ہو جائے گی دوستو کالا سی جڑی کتھا سنی سی تو اندھے نا بجلی دی ویڈا تو ساڑھی وہ کتھا آدھے چی رہ گی تو آج اندھا دوسرا پارٹ تو آنمی سنواننے ہیں آپ ہی سننے ہیں ویڈیو دا گات کرنے ہیں اندھے گالبات کرنے ہیں تو صدقر فرمان پہ کردینے تیسرا لکشن دیالن سربتر جی پنچ دوک بیورجتے میں پڑھ رہے ہا سی جد امریکہ آزاد ہویا ہے کہ اس دا پہلا پریزیڈنٹ بانے آزاد لینکن آجے بھی امریکنوز دا بڑا ستکار کردین سنوان کردین کہ اندھے پارلمانٹ ہاوس جا رہے ہا اپنی بھگی تے بیٹھے ویا او دوکارا نہیں سن راستے دیچ دلدل دیچ پسے ویا سی ایک سور رتھوائی نو آخیا روک رت بھگی روک روکی اس نے آپ اترے دلدل دیچوں سور نوکڑیا تو قدر دیے کپڑے خراب ہو گئے ہاتھ پیر خراب ہو گئے دہیا اندر اتنی سی کوچوان نو نہیں آکیا بھگی چلانوالی نو نہیں آکیا تو قدر کیوں بھگی چلانا اس دا کام ہے دلدل دیچ جا کے سور نوکڑنا اس دا کام نہیں ہے اس واسے ہی دی نوکڑی نہیں ہے ای دی نوکڑی ہے بھگی چلانا دی کوڑیاں دی دیکھ رہے کندی دلدل دیچ چو سور کڑنا دی نہیں ہے یعنی اتنی باریک برتیدہ منوک آپ اترے ہیں سور نو کڑیا ہے سور باجگیا ہے اگدم جو دلدل چو نکلیا ہے اسے لبڑی ہوئی حالت دیچ پارلیمنٹ پاہنچیا ہے پامے بار اس نے موہ دو لیا جتنا کچھ صفا کر سگدہ سی کپڑیاں نو کیتا پھر بھی لبڑی ہویا سی پاہنچیا ہے جد حالات دا پتا چلیا کچھ ایلکارانوں ایمپیزنوں اونہ نیا کھتوسیے کیوں کھے چل کی تھی آج آنا سی کسی نو حکم کر دینا سی میرے تھے آن تک پوتے چیخدہ رہنا سی اور دکھی رہنا سی میرے من تے بوجھ سی بڑا باہری بوجھ سی اور اس بوجھل حالت دیچ میں پارلیمنٹ دیچ کام نہیں کر سکتا سی کرت دیچ ایسے پرکھ دے دیا انہوں نے پرگٹھ ہون دی ہے یہ تے لوڑ پہ جائے کدرے دیا دی دی لوڑ سورنو بھی پیسگ دی کتے نو بھی پیسگ دی کتے نو بھی پیسگ دی کتے نو بھی پیسگ دی کدرے منوک نو پیسگ دی بچے نو پیسگ دی کتے نو پیسگ دی چل دیئے کرت دے چھوڑوں پرگٹھوں دیئے جتھے اسنوں موقع مل جائے تو مہارا جی کہیں دنے اے تیجا لکشن ہے کہ دیا اس دے اندر ہر وقت چل دیئے ہر وقت چل دیئے کسی وقت مطلب کیوں دیئے کٹھول نہیں محسن فانے نے دسان گروان دا کے لحاظ لکھے ہیں اور دبستان مذاہب ایک کتاب ہے اے گرو گوگن سنگھ جی مہاراہ دا سمکالی ہویا ہے اس طرح کہہ دے چونکہ کچھ گرنانک دے حالات بھی لکھے نے پنجویں پادشادی شہیدی دا بھی ذکر کیتا ہے چھینے پادشاہ دا ذکر کیتا ہے دسویں دا ذکر کیتا ہے اس کتاب دانا ہے دبستان مذاہب فارسی دے چھے پرشن دے چھے چھینے پادشاہ دا لکھتا ہے ایک پرسنگ پہندے خان پالیہ تے ستگرنے سی وڈہ تے ستگرنے کیتا سی پر ستگرنہ دے دوشمن بن گیا ہے مخالف ہو گیا ہے ایک گرو دے خلاف دے دوشمنان دے فوجت جا رہے ہیں شاہ جہان دے فوجت جا رہے ہیں اور ستگرنہ دے نال لڑائی کرنا وستے آ گیا ہے مہاراج نے کہہ دیتا پہندے خان آپ ہی دوئے لڑ رہے ہیں ہیں کیوں تو اپنے سپاہیاں دا خون خرابہ کرائیں گے تو میں اپنے سکھان دا کراؤں آپ ہاں دوئے ہی لڑ لیں پہندے خان کش ہو گیا ہے کیونکہ اس نے اتنا پتا سے یہ فقیر کی تلوار چلائے گا ہاں دے فوجت جا رہے ہیں پہندے خان کش ہو گیا ہے ٹھیک ہے آئے می دان دچ پہندے خان کش ہو گیا ہے توسی واہر کرو چھے میں پاتشاہ کہیں ایک فقیر دا سب آئی نہیں ہوندہ کسی دے پہلے واہر کرنا تو کر تو کر موسیقی 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 جا کوئی یہاں ہے صدگر نے اشارہ کیتا ہے نہیں کیونکہ سکھانویں جیسے تکستاکی کر رہے ہیں صدگر نے میاں چو تلوار بھی نہیں کرتی اور وہ وار کری جاند ہے چھے وار اس نے کی صدگر نے ڈال لال روکے پھر صدگر نے میاں چو تلوار بھی مکھار بنتو جڑے بول اچارن کیتے نے وہ محسن فانی نے لکھے چونان میں زدن زدن این است پندے خان تلوار انج نہیں چلائی دی انج چلائی دی ہے جس دنگل تو چلا رہے ہیں دنگل کچھ بھی نہیں ہوئے چونان میں زدن زدن این است محسن فانی کہیں دے محسن فانی کہیں دے سنسار دے تحار دے جھ ایک پہلا محان سور بھی رہے دنگلو حرگوین صاحب جی مہاراج زدنگل دے جو میدان جنگ دے جش دشمن نو بھی تلوار چلانا دی جاج سکھا رہے ہیں جو میدان جنگ دے جش دشمن نو بھی تلوار چلانا دی جاج سکھا رہے ہیں این جوار کر میرے تھے اینن دیا نال بھرایا ہے ردہ دنگر میں جانبیر دنیاں دا ہے سورو بیران دا ہے میں سے سورو بیر کیدرے نہیں دیکھا ہے وہاں ہے تو سورو بیر دیکھے انگے کسے آتاری پرشد دیا نہیں دیکھے ہوگی کسے گرو پیغمبر دیا نہیں دیکھے ہوگی وہ جا تلوار چلاندے ہیں اتیانت مجبوری دے چھے جیسے دھنگر گوگن سنگ جی ماراج زفر نہ میں دیکھے اور ہم زیبنوں لکھ دینے بہلا چار کی درمیہ آمد میں سے مجبور ہوکے تلوار چکی ہے بہلا چار کی درمیہ آمد بتد دیروں تیروں تفنگ آمد میں مجبور ہوکے بندوق چکی ہے مہلا چاروں کے تیر کمان چکی ہے میری خوشی نہیں ہے میں خوشی نال نہیں چکی مجبوری نال چکی ہے کی مجبوری ہے چون کارز ہماں ہیلتے درگویست ہاتھ جوڑ کے میں ہیلے بھانے آنال کسے زالم دے قدمانو روکاں تے آکھاں روک جا اپنے پیراں تھلے مزدومانو نا مدول مزدومانو روکاں 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 مزدومانو ب우� regulated مزدومانو روکاً مجبور on حنوانو روکاں مزدومانو روکاں خاندہ ہے چنتاتور بندہ بہت خاندہ ہے کیا اندر اس نے خالی پن لگ دے خالی ہاں انوں بھرنا واستے ہر ادے گنٹے بعد گنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھائی جائے گا کھائی جائے گا اندر خلا میسوس ہوں گی اندر خالی پن محسوس ہوں گی اندر خالی پن میسوس ہوں گی صیح گا صیح گا وہ خالی پن ہے تو ماندہ پر ہن من نو بھرن دی تیدے کل جاج کوئی نہیں پیٹ دے چپائی جاند ہے ترہاں ترہاں دے چیز بکھتے کوئی نہیں پر بے چینی ہے بکھتے کوئی نہیں پر پریشانی ہے کتنی بکھ نہیں لگ دی سیل بکھتے نہیں ہیں پر مانسک دکھ ہے اسوا سے اجدے منو بھی گیاں کس گل نو من لگ پینے دکھی منو بہت کھان دے میں پچھلے دنی امریکہ دچھ آنکڑے پڑے ستر فیت دی امریکن اوورویٹ نے جتنا ویٹ ہونا چاہیدہ اس تو دو گناہ کئی آدھا مانجی ویٹ نہیں وزن زیادہ اور اے وی میں پڑھ کے حیران ہویا اسی فیسدی امریکن احارک روک دے بیمار میں کھانے پینے تو بیمار ہوئے ہیں ہاں پیٹل برے بے ہیں احارک روک دے ہیں او میتے لیوہی لوڑ بھی نہیں اے کھائی جاہاں او کھائی جاہاں او کھائی جاہاں او کھائی جاہاں اس تو پھر منو بھی گیاں کھائی جاہاں او کھائی جاہاں او کھائی جاہاں پریشان ہے اور کوئی ملک نہیں ہے جیسے جیسے تاندیاں لوڑاں دی پورتی ہو جاندیاں مان بڑے بھینکر روک دے ہیں جاہاں تان پدارت مانگ دے ہیں مان پرماتما مانگ دے ہیں تان نو دھن چاہی دے ہیں من نو دھرم چاہی دے ہیں تان نو بھوجن چاہی دے ہیں من نو بھجن چاہی دے ہیں تو بھجن تے ہے کوئی ہے بندگی تے ہے کوئی نہیں تو مانسک سنتاپ بے چینی روز روز ودی جاہ رہی ہے ودی جاہ رہی ہے ایسا دکھی منوک پھر بہت کھاند ہے ساری دنیا اس طرح ہویا ہے سانت مانگ دے ہیں ساری دے ہیں ساری دے ہیں ساری دنیا اس طرح ہویا ہے ساری دوسرا سن لینا سوچی ہے کسی او کرم تو سوچی ہوئے کٹ کھائے گا جیسے ایک نکہ جہاں میں ادارن دیاں ایک لوتے بچے دی شادی ہے گھر دیچ بڑے میماننے تیترہ ترہ دی پکوان بن دے پہنے مشٹان بن دے پہنے اندہ پیور نہیں کھا رہاں گا میمان کھا رہے ہیں نہ دولہ کھا رہے ہیں سہینیاں منڈے بھی مانو بھی پکڑ دیا نے آ بیتوں بیٹ سڑے نا کھا پرودے تے پیر زمین تے نہیں ٹک دے کھشی نہ لنید کہیں گے میمان پوکھ نہیں تس ہی کھا تس ہی کھا کیوں من خشی نہ لنید خشی دی اچھ بھک گھٹ جاں دی اے بہت بھک گھٹ جاں دی اے یہ بھی میرز کھر دیا سمادھی لین منو کھا 15-15 دن تک سمادھی دیچ رہے کے بکھ انہاں دی سمادی نو بھانگ نہیں کر دی تو بکھ نہیں آن دی وہ جڑا آنند ہے نام جپن دا وہ بکھ نو ماری رکھ دے بہت کچھ منو کھاوے اندر چن تاتر ہوئے کمزور ہوئے گا بہت کھٹ کھاوے یک سمادی دی کچھ نہیں کھا دا وہ آنند اسنو کمزور نہیں ہون دے گا یہ بھی میں اس کر دے خوشی اپنے آپ دے جکھ بہت بڑی خوراک ہے ساہین تے کھینے نے خوشی نہ پھولیا نہیں سمادہ خوشی پھولا دے دی اند کمزور نہیں ہون دے دا اند نے ڈھال نہیں ہون دے دا اند اپنے آپ دے کھٹ بنای رکھتا ہے ستا بنای رکھتا ہے اند میں منوکتے ہی کمزور نہیں ہون دے گا ایسوہ سا سیجاد پڑھ دے آن کھلانا پندرہ دن سمادی چھ لیا وی دن سمادی چھ لیا تو سکھے لکھڑی ہو جانا چاہیدہ ہے نہیں ہی کوئی پڑھنے کچھ پڑھنگ ہے مہا رس مہا اند نے اندر تاکت بنایی رکھے شکتی بنایی رکھے ایت میں ایک باردہ ادارنو تھانو دیتا ہے ایک ویا بچے دا تے خوشی نال ماں کھلے ہی نہیں سما دی انہوں بکھنے ہی لگ دی خوشی کر کے اور اے کمزور بھی نہیں ہوں دی خوشی چنچی پھر دی ہے خوشی طاقت دے دے دی ہے گروہ ارجن دیو جی مہارا جی کہ انہوں نے بہت کچھ کھاوے بہت کچھ کھاوے اندر دکھ ہوئے ہڈیاں دا دانچہ ہو جائے گا ایدو تے ساتھگوڑا نے ایک بڑا سندر ادارن دیتا ہے اجا بھگنٹے کند مولنگ بسنٹے سمیپ کے حرے ساسکریٹی سلوک تطرگتے سنسارے نانک ہارکھ سوگ بیاپتن ایک بکرے نو پوشٹک گزا کھلائی ہے جو اس دا من بھاؤں دا کھا جائے بکری دا انہوں کھلائی ہے اجا بھگنٹے کند مولنگ بسنٹے سمیپ کے حرے پھر انہوں بن دیئے شیر دے کھولو ویچارے دا کھادا پیتا سارے ہی نکل جائے گا ہے سکھ جائے گا خون اتنا بھوجن تو خون بنے گا نہیں اتنا بھہتی چنتہ کر کے اس دا خون سکھ جائے گا اجا بھگنٹے کند مولنگ بسنٹے سمیپ کے حرے تطر گتے سنسارے نانک ہارکھ سوگ بیاپتن مہاراج کھن نے اے ہی گتی سنسار دیئے پاویں کتنے بندے کو پدار تھا چنتہ اسنو پر فولت نہیں اوندے دیئے مان سکھ بیچے نہیں ہے اسنو پر فولت نہیں اوندے دیئے دسوان پارٹ شروع کہ لکشنہ نال علامتہ نال کسے وستو کسے ہستی بھی خاصیت نو سمجھنا یا اسنیاں کمزوریاں نو سمجھنا کمزوری دے بھی کچھ لکشن ہوں گے نے شکتی دے بھی کچھ لکشن ہوں گے نے اوگنا دے بھی کچھ لکشن ہوں گے نے انہاں لکشنہ تو پتا جلد ہے اے منوک موڑ ہے اوگنا ہا رہا ہے لکشن تے علامتی دست دینے منوک مہان ہے گنمان ہے خاصیت لکشنہ تو دی کلان بھی پشوان بھی پکشیاں بھی پہچان ہوں گے دی گے جیسی کچھ لکشن دکھائی دے دینے ایک گھوڑا مہان ہے بڑی کیمت ہوں گے مہتے دیکھ کے حیران ہویا ایک گھوڑا ہے اوڈی دس ہزار روپے بڑی مشکر نال کیمت ہے پر بھارت بچ ایسے ایسے گھوڑے دیکھے میں سن کے دنگ رہ گیا ایدی کیمت چالی لکھ روپے پنجاہ لکھ لکھ روپے ریس دے گھوڑے داودنش بڑے دکھے عربی نسلہ عربی نسلہ بڑے 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 تو میں ارز کرا کچھ لکشن دست دینے ایک پشو مہان ہے ایک کچھ بھی نہیں ہے کچھ لکشن دست دینے ایک منوک بیمار ہے لکشنہ تو ہی پتا چل جاندے تندرست ہے لکشن دست دینے دھنوان ہے سمپن ہے شکتی شالی ہے لکشن دینے دست دینے دینے اتی کمزور ہے نربل ہے نیمانا ہے نیتانا ہے دھنگرو عرزندگ جی مہارا جی کے اندن جو پرماتمانال جڑگے پورن پورک کچھ لکشن ہوں دے اپنی پاوان پویتر رچنا سانسکریٹی سلوک دے دھنگرو عرزندگ جی نے چھ لکشن دست دینے کھٹ لکھن پورن پورک نانک نام سار سوجان یہ چھ لکشن نے پورن پورک دے انہوں سعجن کردئے ہیں انہوں سادو کرد ABAN انہوں برحمشان میکنے انہوں سانت کردئے ہیں انہوں رشی کردئے ہیں Anant NAMN NAMNH!!! انہا چھیں لکھنا نہیں پہلا لکھنا سادگروہ دلن just وہ در کوئی جس سے finance شروع شروع پرماتما دے جتنے نام رکھے گئے گناتمک نام کچھ گنا بے خیا تیری شیمونی آنے نام دیتے گو پاہر گو سریشتی نپنن سریشتی دھی پالنا کرن والا پھر دیکھیا نرلے پہودے کشش نہیں ہے تو کھرشن یہ سارے نام پرماتما دے پھر یہ دیکھیا گیا دھرنی دھر ہے ساری دھر زبان دا پھرک آئندہ آسرے تے کھڑیے گو پالنا کرنے پالنا کرنے گو پالنا کرنے جن گو اٹھا لی کرتے بار نہ لکے گو پالنا کرنے جنہیں ساری گو ساری دھر تی چکی ہوئیے دھرنی دھر اسی طریقے نال انہوں رمے آیا ہوئے کہ تیرسنا گو رک دندہ گو رک دندہ انہوں دیکھے آئے پڑے آزی ہوندے چکے ہیں کہ راپدی تو گو رک دندہ وہ غلط ہے نا کیونکہ راپدی سمجھتے ہیں جان پرکاش کرا دیں دیئے تو ایسی مہان ہستی دانا دھنگرو نانک نے وہاں گرو رکھیا تم اشرج ہیں بسماد ہیں اندھیرے نو دور کر کے چاننا دیں دیشتر جگہ کے گرو دے ارت پرماتو ہیں نیرے چکاٹ کے روشنی چلے آنا گرو بنا میں نا ہی اور فرق صرف ہتنا ایک سورج ہے ایک سورج دا چاننا ہے ایک پرماتم ہے پھر اس تو آریا پرکاش ہے گیاں ہے اس وقت دے گرو نانک دی بانی ایسا فرمان کر دی ہے نانک سمت سوڈ سیمرت بید پار برم گرو نانی بید پار برم دیچ تے گرو دیچ بید نہیں ہے او پار برم میں ہی پار برم میں ہی اور اور جن کے ساتھ اور معلومات ہے ایسے یہ ساتھی گا لگہ ساتھ اور معلومات معلومات ہے ساتھ اور کranchní بنگ کی اور نہیں چونکہ جن کے ساتھ اور معلومات encontraNG تو وہ گروہ ہے اس طرح ایک نام اس پرماتما دے اور گرنانک دیو جی مہارا جی کہنے بلہاری جام جیتے تیرے نام ہے گرنانک نے اے نام اس وقت چونے آئے ہیں اس وقت اپنے شردالوماں جیڈا نے ساف کہہ دیتا بابا اسی وہی منتر جپن ہے جو تسی جب کے تھے پہنچے تو انہاں نو چرنا مرد دے کے چرنا دھوئے ریراس کر چرنا مرد سے کھاں پہلایا چرنا مرد دے کے کہ جیتا جاند اسی اے منتر جپن ہے منتر ہمیشہ ایک منتر ہمیشہ ادکاری نمتا ہے انہاں نام دے منتر جپن ہے پھر مسند اس طرح کرن لگے پھر کل بھی ادھر پادشاہ نے پنج پیاریاں دے نال اے مریادہ رائج کیتی کہن تو مراد اے 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 انہوں اگر حکمن درد کر دیں دے گروہ انہاں تے ہی منتر ہے تو پھر کبیر کے تھے جاندے ہیں مصند یہ پہ شیر ہے وہ مصند یہ پہلے ہیں مصند یہ استعمال کر اللہ پھر کل تھی جاندے ہیں وہ مرد رہی ہو جو اللہ ہو جب دے ہیں جے دیو گو بند گو بند جب دے ہیں نام دے بتھل بتھل جب دے ہیں ترلوچا رامانند پرمانند رام جب دے ہیں ہندو رب نے ایک پکارن دے کہ رب نے ایک انگینت نام کیا بہت ودیہ کہتا ہے یا آپا نومہ پارٹ سنیا تھے دسمہ پارٹ سنیا آپا پہلے پارٹ دے ویچے سنیا تھے انہوں نے دو پنتھیاں بیان کیتے ہیں اگے ہون دو اور کیتے ہیں تو انہوں نے تیسری پنتھی تھی پہلے اس سے جب پہا جڑی سنی کہ وہ دے ویچے رب نے نیک بنیاں دی اس صفات بیان کیتے ہیں کہ وہ دیا لون دے انہوں نے یا کوائلٹیاں یا لکشر جو بیان کیتے ہیں کہ وہ دیا لون دے جس طرح اللہ تعالیٰ فرمان دے کہ تُس ہی دنیا آلیاں تے زمین آلیاں تے رحم کرو تے جڑا اسمان آلیاں وہ تو آڈے تے رحم کرے گا یعنی کہ دیا انہوں نے دے ویچے کوٹکوٹ کے پرین دی ہاں جی آپا نومہ پارٹ جڑا سنیا ہوں دے ویچے چیزاں سی پھر انہوں نے ایک بڑی پیاری یا گالگیت دی کہ گروہ گوبن سنگھ صاحب دا ایک انہوں نے اپنے ہتھی انہوں نے اتیار کیتا سی پیندے خان ہاں پیندے خان پیندے خان تے جانگ دے ویچے وہ ہی انہوں نے مقابلے چاہا گیا پھر انہوں نے انہوں نے ایک دلیل دیتی گروہ گوبن سنگھ جی دی کہ انہوں نے اندر جانگ دے اندر بھی دیا سی ہاں جی یعنی کہ انہوں نے آکھا کہ دوں پہ لو حملہ کرتے ہیں انہیں چھے اٹیک کیتے ہیں چھے باری انہوں نے تلوار چلائی تے چھے بار کیتے ہیں چھے بار کیتے ہیں ہاں جی یعنی کہ وہ پھر بھی مطلب کہ اس تو بعد پھر انہوں نے تلوار چکے ہاں جی پھر تلوار چکے کہ جس طرح انہوں نے بیان کیتا کہ نبی پیغمبر یا اللہ دے نیک بند ہیں وہ جنہوں انڈ ہوئے دا نا کسی چیزہ خیر ہوئے دا تھے پھر وہ ہتھی آرچوک دے نہیں نہیں تھی وہ رحم دلی دے نالی کام تو انہوں نے اندر دیا ہوتی ہے دیا ہوتی ہے یعنی کہ جس طرح مرضی حالات ہونا ہاں جی یہ نوے پار دے چھے جنہوں نے تیسری پنگتھی بیان کیتا ہے چوتھی پنگتھی دے پنگتھی چوتھی پنگتھی دے پنگتھی چوتھی پنگتھی دے جڑا بیان کیتا گیا وہ اے سی کے جڑا راب دنال جڑا جڑندہ طریقہ سی میں رہیا ہے کہ جڑا راب دے نام دے بارے دے راب دے نام آنے بارے دے جنہیں راب دے نام نے جی میں بابا گروہ نانک صاحب نے گیا کہ بلہاری جاؤں جیتے تیرے نام مطلب کہ جتنے بھی تیرے نام ہیں سارے تو قربان جائے قربان جائے راب دے نام پھر گوپال دا نام لے آگیا گوپال اپنے پہلی بار یہ لفظ دیا آپ پہنو گوپال دے بارے نہیں پتا چلیا کہ انہوں ہنڈی دے بیچیاں پنجابی گرمکی پنجابی جو گوپال دا مطلب کیوں گا ہاں جی پھر بہت پیاری گال یا یہ سوری میں تو لکھا رہے لوگ نا کہ جتنا بھی گیان آندہ ہے ہاں جی اور راب دے راب راب تو ہی آ رہے ہیں جنہا بھی علم ہے نا انسان کو چاہے سینس دی صورت ہے کسی صورت ہے اور راب لو آندہ ہے جیڑا راب دے نیک بندے اندھے ہیں نا نبی پکمبر اندھے ہیں جس طرح مسکین جی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں ایک قسم دے چشمیں نیران بندیاں نے مطلب کہ راب دے علم چشمیاں طرح پانی طرح بندہ ہے انہوں نے بہت زیادہ گیان ہوتا ہے جس طرح کے ذکر ہیں پھر انہوں نے ایک ذکر کیتا کہ جیڑا گناہ ہے نا وہ نکہ ہوئے جہاں وڈا ہوئے ہاں جی وہ گناہ گناہ ہی ہوتا ہے کیونکہ جڑا جنہ 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 چوری دی مسائل دی تھی کہ اگر کس نے ککھ چکیا یا لکھ چکیا دارمک توڑ دے مذہب دے ویچے انہوں نے کوئی سزا لاکھ ہوئے گا ہاں جی ٹھیک نا جیڑی سزا ہے جہاں قانون وہ ہی لاکھ ہوگا جس طرح کیا تو اسی ایک جانے کے بڑا مشہور واقعہ اللہ نبی عزم صلی اللہ علیہ وسلم دی عورت سی تو انہیں چوری کر لئی تے وہ پھر جو ثابت ہو گی تے اللہ نبی نے حکم دیتا کہ انہوں نے ہاتھ کٹ دے ہو کیونکہ اسلام دے ویچے ویسے چوری دی سزا ہے کہ وہ دا ہاتھ کٹ دے ہاتھ کٹ دے نا پرانے پاک چاہاں جی مذہب اسلام دے ویچے تے پھر وہ جس سارے لوگ انہوں نے سفارش کرنا آگئے تے پھر اللہ نبی نے کیا کہ کیونکہ دین دا معاملہ سی نا تے مذہب دے اللہ نبی نے کیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی مطلب کہ میری بیٹی بھی چوری کر دی دے میں وہ دے بھی ہاتھ کٹ دے نا کہا نا یہ مطلب سی کہ جڑا مذہب دے قوانین ہوندے نا لاغو وہ ثابت برابر لاغو دے نے انہیں وڈا چھوٹا کوئی نہیں ہوندہ جس طرح کہ وہ بیان کر رہے سی کہ وہ دے انہیں اپنی طاقت مطابق کی تا نا جنہ ہوتا دعا لگا لیکن چوری ہوتے اندر سی جنے کاک چوری کیتا ہے یہ لاکھ چوری کیتا ہے وہ لاکھ چوری لیکن ہے انہوں لاکھ لاک Credگ گیا انہیں کار لیا انہوں ہی ہمت پہ گئی ہوتے درے وہ وہ نہیں کر رہے سی، انہوں یا آب کیا کان کاک بیکیا ہیں اتنا مطلب کہ کان کھالو انہوں ابھی اپروچ ملے گیا جنہوں ہی اس لیے ترے رقی۔ اوڈی سزا ہے کیونکہ نہیں ہوتی کھیمت سی اوڈ سا اوڈرال بہت پیاری ہے یہ کتھا سی دوستو اس کتھا دیل سی ایک پارٹ پہلے سنیا سی چینل تے پی آئے سو بشلی ویڈیو ہے ہاں جی وہ بس ٹیکنیکل فارٹ ہو یا نینے بجلی چلی یا نینے یہ یہ اور مسئلہ مسائل بن جائے گرمی بہت زیادہ ہو یا نینے یہ بڑے دوستو اسی بڑے محنت نال تے بڑی آہ مدلگی کرمی دے بچ ویڈیو بنانے آہ اس ہنو پ سپورٹ کریا کرو تسی ساڑے چینل سبسکرائب کریا کرو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریا کرو کیونکہ کافی دنہاں لوگ سکشاہ کھا حکمہ ہو رہے ہیں ہاں تے ایسی دوستان کہنے ہے کہ تسی بھی کوشش کر کے نا کچھ دو دو تین تین لوگانوں ساڑی ویڈیو شیئر کریا کرو اپنے دوست حباب نوں ہاں جی اللہ تعالی سارے انتے رحم کرے اللہ تعالی سارے انسید ویمیل نے نوی ویڈیو دنہا اپنا خیار رکھا جے سان دعا میں یاد رکھا جے اللہ نی کے بعد